بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے اس ویلوگ کے اندر مریم بی بی کا ایک جلسہ آج قصور کے اندر تھوڑی سیس پر بات کریں گے اس کا پوست مارٹم کرتے ہیں اور سیکنڈی ریسنٹلی جو ہمارے پارلیمان کے اندر زبان استعمال کی جاری ہے بظاہر سینئر پولیٹیشنز کے بارے میں میں ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا آج ایک قصور میں کھڑیاں میں ملک محمد احمد خان صاحب کا حلق ہے اور اس ایریا کا وہاں پر ایک جلسہ تھا ورکرز کنونشن تھا مسلم لگنون کا اس کی فوٹیجز اب سے کچھ دیر پہلے مسلم لگنون نے جاری کی ہیں ٹویٹ کی ہیں مریم بی بی خود بھی ٹویٹ کر رہی ہیں ان کے ہانڈلز بھی ٹویٹ کر رہے ہیں تو امپریسیو جلسہ لگ رہا تھا اچھا اب اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ کو جانا پڑے گا آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو سب سے پہلے تو جو فوٹیج یا ویڈیوز اور فوٹوز جو ہیں جلسہ سٹارٹ ہونے سے پہلے کی ریلیز کی گئی ہیں اس میں ایک وہ فوٹو آر نظر آرہی ہے جس کے اندر بڑے خوبصورت ہے ٹیبلز اور صوفاز لگے ہیں جس طرح شادیوں مگر آکے اوپر ہوتے ہیں پروپرلی آرگنائز ٹیبلز ہیں چاروں طرف پر صوفاز ہیں بڑا اچھا رینجمنٹ نظر آرہا ہے اس کے پیچھے پھر وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ جلسہ سٹارٹ ہونے سے پہلے کی ویڈیو ہے یا فوٹو ہے میں کوشش کرتا ہوں میں لگا کر آپ کو دکھا دوں اچھا اس کے بعد سیکنڈی جب اب کی فوٹیج آتی ہے تو اس کے اندر وہ فوٹو یا وہ ایریا نظر نہیں آرہا جہاں پر یہ صوفاز لگے ہیں کیونکہ بالکل سٹیج کے آگے کی دکھائی گئی ٹیبلز اور وہ صوفاز لگے ہیں اس کے پیچھے پھر عوام الناز کے لیے معاملات لگے ہیں ایک تو یہ بیگ کوششن مارک کے بھائی جان یہ جو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے اس کے اندر پھر وہ صوفاز وہ کہاں پر کی گئی یا تو وہ ریموو کر دی گئی تھی یا پھر فوٹیج جو ہے وہ ایڈٹ کر کے تو زیادہ کراؤڈ دکھا کر وہ ریلیز کی گئی ہے یہ کوششن مارک ہے نمبر دو ہمارے دوست ہمارے بھائی دانیش حسین صاحب اردو پوائنٹ سے وہ آج تشریف لے کے گئے جلسہ کور کرنے انہی کی ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ وہاں پر وہ جو کارکنان آئے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ در مریم بی بی بول رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں افکورس کہ عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں ایک صاحب ایک نوجوان ہے وہ کہتے ہیں ان کے والد کہاں پہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بچے باہر ہیں اچھا یہ مریم بی بی کے جلسے کے اندر یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ نہیں تھا اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ اس سے اگلی گفتگو ہے ہم بچوں کی نوجوان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تحریکہ انصاف کے ووٹرز ہیں دانیش حسین صاحب سے بات کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اور کافی سارے لوگ جو پانچ سات لوگ ماں کھڑے ہیں سب کے سب ہم لوگ پاکستان تحریکہ انصاف کے ووٹر ہیں نونلی کے ووٹر نہیں ہیں انہوں نے ہمارے چچا وغیرہ کو کہا ہے اور وہ دو بسیں بھر کر تحریکہ انصاف کی ہمارے گاؤں سے یا ہمارے ہریہ سے لے کر یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم تو تحریکہ انصاف کے ووٹر ہیں شیر تو وہ ہے جو زمان پاک میں بیٹھا ہوئے انہوں نے زبردستی ہمارے چچا اور ہمارے بڑوں کو کہہ کر تو یہ بسیں بھر کر لے ہیں ساتھ ہی ایک نوجوان وہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کو ایک ایک ہزار روپیャہ دی ہے مسلم لگ نون کی قیادت میں تو دانش بھی پوچھتے ہیں آگے سے UCKヤر آپ نے ویٹنس ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دو دو ہزار روپیہ یا ہزار ہزار روپیہ مل رہا تو وہ کہتے ہیں جی میں ویٹنس ہوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خواتین میں ہزار ہزار روپیہ بانٹ ہے جلسے میں لانے کے لیے یہ تھوڑا سا حیوال اب تھوڑا سا آگے آپ چلیے تو ایک اور فٹیج آ جاتی ہے ایک اور ویڈیو آئی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بریانی بھر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک لینگ پیس ڈال رہے ہیں اور پیکنگ کر رہے ہیں جن صاحب نے بھی ویڈیو بنائی ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ملے گا پیک کرنے کا مزدوری پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بچہ ایک کہتا ہے جی کہ چار روپے پر واکس ملیں گے ایک اور صاحب ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ہزار روپیاں ملے گا پیکنگ کا کتنے کتنے ڈبے پیک کر کوئی کہتا ہے آٹھ سو کوئی کہتا ہے ہزار کوئی کہتا ہے پندہ سو روپے اور وہ ایک صاحب بیچ میں سے بولتے ہیں بابا جی سیالکورٹ مطلب یہ ہے کہ وہ سیالکورٹ سے تشریف لائے ہوئے تھے اور اس طرح کے مناظر تھے آج کے مریم بی بی کے کھوٹیاں میں جلسے کے اب اس کو کس طرح موٹ کیا جاتا ہے یا کس طرح اس کو کیا جاتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ آسپیکٹس تھے جو لگتا یہ ہے کہ جلسے میں زیادہ لوگ افتار پارٹی کے لیے آئے ہوئے تھے کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور تحریک انصاف کا بھی ریسنٹی ایک جلسہ ہوئے جس سے مریم بورنگ زیب صاحبہ نے کمپیرزن کر کے کہا ہے کہ جی زمانہ ادھر منارے پاکستان میں جلسہ کرنے والوں کو کھڑیاں کے لوگوں نے آج کھڑے میں لگا دیا ہے تو میں اس کا بھی تھوڑا سا کمپیرزن آپ کو دے دوں عمران خان صاحب کا جلسہ کوئی سہری کا ٹائم ہو گیا جلسہ ختم ہوتے ہوئے کسی بندے کو سہری آفر نہیں کی گئی تھی کسی جلسے کے اندر اس طرح کا بندوبست نہیں کیا جاتا کہ بریانی پیک ہو رہی ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی ڈرائنگ روم کے اندر یا کوئی سینئر پولیٹیشن یا سینئرز ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی بندوبست کر لیتا ہو مقامی پولیٹیشن تو ضرور ہوتا ہوگا لیکن اس طرح کے بندوبست اچھی بات ہے میں تو اس کو انڈوس کرتا ہوں کہ ایر افتاری کا ٹائم اگر آپ نے جلسہ اس ٹائم پر رکھ لی ہے تو لوگوں کی افتاری کا بندوبست کیا جانا چاہیے لیکن وہاں پر پھر سوال یہی دو تن پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو لائے گیا کہ لوگ آئے لوگ کھانے کے لیے آئے لوگ پیسے لے کے آئے جو سوالات کلزامات لگ رہے ہیں انڈوسے کے اندر سے میں صرف ان کی بات کرنا ہوں سیکنڈ پارٹ میں ناظرین کل سے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور سمجھ نہیں آرہی تھی کہ what to talk about رانہ تنویر حسین صاحب یہ ہمارے لاہور کے بلکل ساتھ مرید کے والے ہلکے سے امنے ہوتے ہیں بڑے پرانے پولٹیشن ہیں وہ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں راجپوت ہونے میں تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ راجپوت محذب تہذیب جو حکومت کرتے رہے ہیں کسی وقت میں ان کے عدب عداب ان کو سکھا دیا جاتے تھے اور ان کی بلڈ لائنز میں ہوتا تھا کہ رکھ رکھاؤ ویلیوز وہ راجپوت کا بڑا شور مچاتے ہیں نا رانہ تنویر صاحب ریسنٹلی ایک ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وہ یونسٹری سے خطاب کر رہے ہیں کون موکیشن سے خطاب کر رہے ہیں بچوں سے تو وہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں فلانے نے گالی دے کے کہتے ہیں کہ تُو راجپوت ہے تُو کڑے چکرچ پہے گئے نوکری تھے پڑن پڑھانے چکرچ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی ٹیکس پرائیڈ ان بینگ راجپوت ان ایوریٹنگ مستی راجپوت لیتے بھی ہیں پرائیڈ اس میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں تو راجپوت تو ہی کی بات کر لیں تو رانہ صاحب راجپوت تو بڑے محضب اور حکمران یا جو حکومت کرنے مارے لوگ ہیں جن کا خون ذرا تھوڑی بقول دنیاوی صاحب کتاب کے بہتر کٹیگری کا ہوتا ہے ان میں یہ بتمیزی اور بکواست ہوتا ہی نہیں سب سے بڑی بات کہ راجپوتیاں جو بہتر ویلیوز کے خاندان ان میں عورت کی تو بڑی عزت ہوتی ہے بہت عزت ہوتی ہے تو آپ تو عورت کی اوپر اس طرح کی غلازت اور بکواست کرتے رہے ہیں سوری بزرگ آدمی ہیں آپ لیکن آپ کی گفتگو جو ہے وہ اس کو یہی کہا جانا چاہیے بکواست ہی کہا جا سکتا ہے وہ کوئی محضب گفتگو نہیں ہے اور پھر آپ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کے والد سے ریلیٹ کر کے وہ کہانیاں سنا رہے ہیں اب تو کل کوئی اس طرح کا بچہ بچہ میں بڑا دکھ کے ساتھ یہ چیز کوٹ کر رہا ہوں کل کو کوئی بچہ اس طرح کی کہانی آپ سے ریلیٹ کر کے سنا دے کہ میرے دادہ نے سنایا تھا کہ وہ رانہ تنویر صاحب کے والد کے ساتھ ایک شادی پر بیٹھے ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا یا کل کو کوئی بندہ یہ کہانی ریلیٹ کر کے سنا دے مریم نواز صاحبہ سے کہ مریم نواز کے دادہ نے میرے دادہ کو یہ کہانی فلان شادی میں سنائی تھی کہ کیپٹن سفدر والی شادی پہ ہم لوگ اگریٹ نہیں سے میں given instance دے رہا ہوں اگر اسی طرح کی کہانیاں بنائی جاتی رہیں گی اور یہ کہانیاں بنا کر پولٹیشن ایک دوسرے کو ضلیل کرتے رہے گے تو پھر آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں even worst کرانہ تنویر صاحب جو ہے who at this time minister of education تو کل کو بچوں کو سکول میں بھی یہ تعلیم دی جا سکتی ہے کہ ہمارا جو education minister ہے وہ اس قسم کی زمان استعمال کرتا ہے تو یہ گھروں میں بھی اگر استعمال کر لی جائے تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہونی چاہیے اور یہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ کتابوں کے اندر اس طرح کے third class jokes third class language اور کروکنڈی وہ جو آپ آگے عمران خان صاحب کے لیے جو لفظ آپ نے استعمال کرانا سب آپ کو یہ نساب کا حصہ بنا دنے چاہیے اپنے گھروں میں بھی پاکستان کے باقی گھروں کے اندر بھی بچوں کو یہی تعلیم دی جانی چاہیے کیونکہ آپ لوگ ہی lead کر رہے ہیں بظاہر تو اس ملک کو بھی تو جو leaders ہیں اگر وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں تو پھر it should be allowed to everyone end میں آج خاجہ عاصف صاحب جو ساتھ بیٹھے اس بکواس کے اوپر ڈسک بجا رہے تھے رانہ تنویر صاحب کے خاجہ عاصف صاحب سے آج کی صحافی نے اسلام میں سوال پوچھ ہے کہ what would you say about that کے کل جو assembly کے اندر رانہ تنویر نے کیا ہے لیکن جی بہت کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو رہے ہے اس ملک کے دیوے چاہ کے خاجہ صاحب یہ کو جو پیڑا جا مراسی نہیں ہوتا اس کے سمتہ جو مار کے بہت کچھ ہو رہے ہے اس ملک کے جڑا نہیں ہونا چاہیدہ تو کیا کریں اس کے اوپر آ کے اس پہ اوپر یہی کریں کہ مطلب آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ وہ وہ وقت گزر گیا وہاں کے جب بی بی شہید کی فوٹوز جب ہیلیکوپٹر سے اور جہادوں سے پھکوا کر آپ کو لگتا تھا کہ لکہ نے بس ٹھیک ہے they bought it کہ جی وہ سیمی نیود قسم کی فوٹوز and everything اب آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ ہر بچے تک پہنچتا ہے ہر بندے کے پاس موبائل پون ہے ایک ایک ورڈ جو ہے آپ کا پہنچتا ہے اور آپ کی اس لینگویج کی اوپر اور آپ کی اس اگریشن ان فرسٹریشن جو کہ آپ کی بظاہر فیلیر کی ایک علامت ہے اس کی اوپر لوگوں نے آپ سے رجوع نہیں کرنا لوگوں نے آپ سے مزید نفرت کا اظہار کرنا ہے and that is exactly what is going to happen with you guys آپ لوگ بزرگ ہیں اب آپ کو ویسے بھی ریٹائرمنٹ لینے چاہئے اس عمر میں زندگی کا ذہنی توازن بھی کوئی آسچ پروپرلی کام نہیں کرتا کیونکہ نہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں پچیس پچیس پچاس پچیس آپ میڈیسن لیتے ہیں تو شاید کسی میڈیسن کا اثر ہو رانہ صاحب کے اوپر بھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اس طرح کا رویہ end میں وہی جو ہماری اخلاقی برگیڈ anchors کی اور صحافیوں کی اور کل ستی رہے ساری اخلاقی برگیڈ ساری بکواس کرنے کے باوجود سننے کے باوجود بھی چپ کر کے ستے رہنے اے یا جو کوئی عمران خان کہہ دیں اس طرح کی چیز یا ان کی پارٹی میں سے کوئی بندہ کہہ دیں چاند 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 یہ آوازان لاورزیاں گڑی جانے پورے پاکستان یہ گڑی جانے آکے بہرحال کیا کریں منافقت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے وہ منافقت کے اس لیول پر یہ لوگ فائز ہیں کہ ان کے بادرے میں بچ گئی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی توانی مدد کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے